بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میں آپ کا کمیسٹری ٹیچر بجات علی آج ہمارا چیپٹر نمبر ایٹ سے جو ٹاپک ہے that is الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر اور الیکٹرو پوزیٹیوٹی اور متیلی کریکٹر ایک ہی ٹاپک کے تین نام ہیں کسی بھی نام سے اسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے تینوں یاد کرنے ہوں گے الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر اور الیکٹرو پوزیٹیوٹی اور متیلی کریکٹر first of all اگر ہم بات کریں الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر کیا ہوتا ہے یا الیکٹرو پوزیٹیوٹی کیا ہوتی ہے the tendency of an atom to lose الیکٹرون انفرم کٹائن is known as متیلی کریکٹر الیکٹرو پوزیٹیوٹی اور الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر کسی بھی element کی وہ تینڈنسی جس کی وجہ سے وہ easily اپنے الیکٹرون لوز کر دیتا ہے اور پوزیٹیو آئین فرم کرتا ہے ہم اس میٹل کی اس ایٹم کی اس کریکٹر کو متیلی کریکٹر کہتے ہیں اس کریکٹر کو الیکٹرو پوزیٹیوٹی کہتے ہیں یا اس کریکٹر کو الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر کہتے ہیں تو ڈیفنیشن کی بات کریں the tendency of an element to lose electrons and form کٹائن is called الیکٹرو پوزیٹیوٹی or متیلی کریکٹر the more easily an atom loses its electron the more الیکٹرو پوزیٹیو it is یعنی کہ کوئی ایٹم جتنا easily الیکٹرون lose کرے گا وہ اتنا ہی more الیکٹرو پوزیٹیو ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ الیکٹرو پوزیٹیو ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایٹم جتنے easily الیکٹرون lose کرنے کی tendency رکھے گا اس کا جو metallic character ہوگا وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا for example sodium کے automo shell میں ایک الیکٹرون موجود ہے easily الیکٹرون کو lose کر کے sodium آئین بنا دیتا ہے اس کا مطلب sodium بھی ایک metal ہے اسی طرح magnesium اور zinc magnesium کے automo shell میں دو الیکٹرون موجود ہیں وہ ان دو الیکٹرون کو lose کر کے ایک کٹائن form کر دیتا ہے اس طرح zinc کے automo shell کے اندر 2 الیکٹرون موجود ہیں وہ بھی اپنے دو الیکٹرون lose کر کے zinc آئین کے اندر convert ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا sodium magnesium اور zinc یہ تینوں کے تینوں metals ہیں کیوں metals ہیں کیونکہ تینوں کے پاس tendency ہے کہ وہ اپنے الیکٹرون lose کرتے ہوئے positively charge آئیں جو ہم form کرتے ہیں تو یہ ہم نے بات کی الیکٹرو positive character کی یا الیکٹرو positivity کی اب ہم بات کرتے ہیں periodic table کے اندر ان کا trend کیا ہے الیکٹرو positivity کو اگر periodic table کے اندر discuss کریں تو ہم نے دیکھا ہے elements کی arrangement two types کی ہوتی ہے periodic table کے اندر periods کے اندر اور groups کے اندر تو ہم trend ہے periodic table کے اندر وہ groups میں بھی discuss کریں اور period کے اندر بھی discuss کریں first of all if we discuss current trend in period when we move from left to right in period the electro positive character decreases جب ہم periods کے اندر left to right move کرتے ہیں electropositive character electropositive metallic character decrease ہو جاتا ہے metallic character decrease ہونے کی reasons کیا ہوتی ہیں اگر ان reasons کی بات کریں اس میں increase in ionization energy decrease in atomic size increase in nuclear charge جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب left to right period کے اندر move کرتے ہیں انرجی کی بات کر چکے ہیں that amount of energy which is required to lose one electron from water more shell of a gaseous atom to form cation کسی بھی gaseous atom کے آخر shell سے ایک electron lose کرتے ہوئے اسے positively charge آئین میں convert کرنے کے لئے جو انرجی require ہوتی ہے that amount of energy is known as ionization energy اب دیکھیں جتنی زیادہ ionization energy ہوگی کسی atom کی اس کا مطلب یہ ہے کہ less electropositive ہے کیونکہ ہمیں difficulty آرہی ہے electron کو lose کرنے میں جتنے کوئی atom easily lose کرتا ہے وہ اتنا electropositive ہوتا ہے تو جتنی high ionization energy ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ atom less electropositive ہے electron easily move out نہیں ہو رہے دوسرا decrease in atomic size جتنا atomic size decrease ہوگا valence shell electron کے اوپر nuclease کا جو hold ہوتا ہے وہ strong ہو جاتا ہے easily electron lose کرنا possible نہیں ہوتا third effect increase in nuclear charge left to right move کرتے ہیں number of proton nuclease کے اندر increase ہو جاتے جس کی وجہ سے valence shell electron کو strongly held کر لیتے ہیں انہیں lose کرنا ایتنا نہیں ہوتا تو یہ تین reasons ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کہا جو metallic character ہوتا ہے electropositive character وہ period left to right move decrease ہو جاتا ہے اگر ہم group کی بات کریں تو اس کے سارے سارا reverse process ہوگا جب ہم groups کے اندر from top to bottom move کرتے ہیں تو metallic character increase ہو ہوگا اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہی تین reasons کو invert کر دیں جیسے پیریڈ کے اندر left to right ionization energy increase ہوتی تھی group کے اندر top to bottom ionization energy decrease ہو جاتی atomic size increase ہو جاتا ہے اس کے علاوہ nuclear charge بھی decrease ہو جاتا ہے جتنی میں کہا ionization energy low ہو electrons کو lose کرنا اتنا easy ہو جتنا electron کو lose کرنا easy ہوتا ہے اتنا metallic character زیادہ ہوتا ہے electropositive character high ہوتا ہے اسی طرح atomic size جتنا bigger size atom ہو گا nucleus کا valence shell electrons ہوتے ہیں جتنا valence shell کے اوپر hold weak ہو گا electron کو lose کرنا اتنا easy ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جب ہم top to bottom group کے اندر move کرتے ہیں تو electropositive character یا electropositive جو ہوتی ہے وہ increase ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا topic discuss کرتے ہیں relationship between electropositive character and ionization energy تو electropositive character ionization energy کے ایک دوسرے کے ساتھ inverse ریلیشن ہوتا ہے اگر ionization energy increase ہوگی تو electropositive character جو ہوگا وہ decrease ہو جائے گا اگر ionization energy low ہوگی تو electropositive character جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا یہ میں ابھی بھی discuss کر چکا ہوں کہ جتنی element کے atom ionization energy زیادہ ہوتی ہے اتنا less left to right move left side sodium ہے right side پہ discuss sodium اس کے بعد magnesium آتا ہے left to right move کرتے ہوئے discuss کیا left side sodium ہے right side magnesium ہے تو sodium کا metallic character ہوگا وہ زیادہ ہوگا magnesium کا metallic character ہوگا وہ کم ہوگا reason یہ ہے left to right period کے اندر move کرتے ہوئے جو metallic character ہوتا ہے وہ decrease ہو جاتا ہے اب sodium کے ionization energy low ہے magnesium ionization energy high ہے اس طرح جب group کے اندر بات کریں first group کے اندر بات کریں sodium ہے پھر potassium پھر ubedium top to bottom move کر رہے ہیں sodium کے ionization energy high potassium کی اس سے کم ہے rubidium کی اس سے کم ہے سائز کی بات کریں سوڈیم سب سے smaller ہے اسے بڑے سائز کا potassium اسے بڑے سائز کا rubidium جس کا مطلب جیسے ہم top to bottom move کریں تو ionization energy low ہوتی جاتی ہے atomic size بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے metallic character down the group increase ہو رہا ہے جب left to right move کر رہے تھے metallic size یا metallic character decrease ہو رہا تھا تو ہم نے آج جو دو topic discuss کی جس میں discuss کیا first of one electropositive character electropositive character کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی atom کے electron کو easily lose کرنے کی tendency ہوتی ہم electropositive character کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے periodic table کے اندر trends دیکھے تو یہ آج کی ہمارا topic تھا جس میں electropositive character اور اس کے علاوہ ہم نے relationship between electropositive character and ionization energy discuss کیا اگر آپ کو ان دو topics کے اندر کوئی بھی confusion know تو آپ مجھ سے contact کر clear کر سکتے ہیں اللہ حافظ